اس دنیا میں زانوروں کی انیک پرزاتیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ سراتی جانور ہمیسہ اترنگی کارنامے کرتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زانور کب کیا کر دیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے جانوروں کی انہی کچھ اترنگی کارناموں کی کچھ مجدار اور کچھ حیران کر دینے والی گھٹنایں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہو ڈاگ بہت ہی وفادار اور بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں اور یہ ہماری ہی طرح مستی کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں اب اس مجدار کلپ کو دیکھ لیجئے جس میں ساید اس کتے کو کوئی نسے کی گولی دے دی ہے اسی لیے کتے راجہ میں اتنی پاور آگئی کہ وہ سختی مان کی طرح اتنی تیجی سے گول گول گھومنے لگتا ہے ایک بار تو وہ نیچے بھی گر گیا لیکن پھر بھی وہ گول گول گھومنے لگا سچ میں دوستو آج پہلی بار ہم نے اتنی تیج انرجی والا کتہ دیکھا ہے دوستو آپ نے کچھ انسانوں کو چوری کرتے ہوئے جرور دیکھا ہوا لیکن کہ آپ نے کبھی کسی جانور کو اپنے ساتھر پلان سے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو ملی ہے اس ہمارے من کی ثف سے جو اتنا ساتھر ہے کہ کچھ منٹوں میں ایک درجن کیلے چورا لے جاتا ہے دراصل میں پہلے یہ بندر دکان کی چھت پر پہنچتا ہے اور پھر رسی میں بدھے کیلے کو بینہ سور کیے دھیرے سے کھیچتا ہے اور جب کیلے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں تو رسی توڑ کر کیلے لے کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے اور آج کے بعد یہ مت کہنا کہ جانوروں کے پاس دماغ کم ہوتا ہے اور اب ہماری اس ٹائلنگ بکری کو بھی دیکھ لو جس نے کھانے کی تلاس میں اپنا اتنا کمال کا دماغ لگایا یہ بکری اس بھینس کے کندے سے ہو کر اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور پھر اپنے دو پیروں سے پیڑ کی اچائی پر پہنچ جاتی ہے اور پھر پیڑ سے پتیاں توڑ کر کھانے لگتی ہے اس کمال کے ایڈیے کے ساتھ ساتھ اس ٹائلنگ بکری نے بھینس کو بھی اپنا دوست بنا کر رکھا ہے تاکہ اسے اپنے اوپر چڑھ کر کھڑا ہونے دے دوست دوستی ایسی ہی ہونی چاہیے ہمارے وفادار کتے صرف گھر کا خیال رکھنے کی جگہ آج کل ناچنے گانے بھی لگے ہیں تو اس مجدار کلپ کو دیکھ لو جس میں یہ مہاں سے بیٹھ کر ہارمونیم بجاتے ہوئے گانا گا رہے تھے تب ہی ایک پیارا سا ڈاغ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس آدمی کے ساتھ مل کر ہارمونیم کی دھن پر گنگنانے لگتا ہے واہ بھائی کتے نے موج کر دی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو لوگوں کا سنگنگ کیریئر ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے کچھ مجدار کلپ آپ کو ان میں سے کون سا اچھا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا